السلام علیکم ہم ریہ سے ہیں آئی پوپ آپ بھی ریہ سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے توا کریجی ریسپی جو کہ بہت ہی مزدار بنتی ہے اور اس کے بہت سے ہیلتھ بینیفیٹ بھی ہیں یہ خون بھی پیدا کرتی ہے اور یہ صحت کے لیے بھی بہت اچھی ہوتی ہے یہ اگر آپ بغیر مسالے کے بھی بنائے کے بچوں کو دیں جس میں خون کی کمی ہو تو یہ اس سے بہت ہی جلدی خون کی کمی پوری ہو جاتی ہے توا کریجی ریسپی جو کہ بہت ہی مزدار اور ڈلیشیز ہوتی ہے اور یہ اگر اس میں بہت سے ٹریک ہے آپ نے میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے پھر آپ کو پتا چلے گا کہ میں اس میں کون کون سے اگریڈ ایڈس جو ہے شامل کرتی ہوں اور کس کس ٹائم پہ کرتی ہوں پھر اگر آپ کو پتا چاہ جائے گا تو جب بھی آپ کے لیے جیب نہ آئیں گے تو آپ کی بہت ہی مزدار بنے گی ہے اب بکرائید آ رہی ہے بکرائید پہ بکرے کا گوشت موٹا گوشت بھی گوشت جو ہوتا ہے اس کی کلیجی بندے بہت بسند کرتے ہیں اور بناتے ہیں کربانی والے دینوں میں تو آپ اس طریقے سے میرے طریقے سے اگر آپ ریسپی بنائیں گے نا کلیجی والی تو بہت ہی مزدار بنے گی اور سب گاروالے بھی بہت ہی پسند کریں گے پھر ان ٹھیک اب ہم شروع کرتے ہیں تو آپ کلیجی ریسپی کلیجی کہون ہتم کرنے کے لیے اس میں میں دو چمل سرکہ شامل کروں گی اب میں پانچ مینٹ اس کو شیف کا لبا کر راکھ دوں گے اس کے بعد باش کر لوں گی اب میں اس میں تیل شامل کروں گی تین چار جب مجھ زیادہ نہیں میں نے اس میں ڈالنا اب اس میں پیاؤ شامل کر دیں گی یہ میں نے ایک کی پیاؤ لی ہے زیادہ میں پیاؤ دیں گے اس میں ڈالوں گی اب میں پیاؤ کروں گی اور آپ نے ساتھ ساتھ میری ریسپی کو کہیں سے بھی چھوڑنی نہیں ہے اور یہ کلیجی جو ہے آٹ میں بنا ہوگی تغس لے گی اور کلیجی جو ہے میں نے دو کے اس کو شیف کا لگا کے اچھی طرح دو کے اس کو میں نے توکلی میں ڈال دی ہے اب میں پیاؤں کو فرائی کر لوں گی اچھی طرح ہمارے پیاؤں جو ہے تھوڑے 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 فرائی ہو گئے اب اس میں میں نے یہ لسن جو آٹ تاس کلیگا جو میں نے پوٹ کر رکھا ہویا یہ شامل کر دوں گی تاکہ ساتھ ساتھ یہ لسن بھی فرائی ہو جے اچھی طرح اب میں آپ کو کلیجی بنانے کے سارے طریق بتاؤں گی آپ نے میری ویڈیو کہیں سے بھی چھوڑنی نہیں ہے جس طریقے سے میں بناتی ہوں بہت ہی نرم کلیجی بنتی ہے ذرا بھی سخت نہیں ہوتی ورنہ کہیں لوگ بناتے ہیں کلیجی تو اتنی سخت کلیجی ہوتی ہے کہ کھا بھی نہیں بندہ سکتا اس طریقے سے کلیجی بنانوں گی وہ بہت ہی نرم بندی ہے یہ دو تیم ٹو ماتر ہوں وہ میں شامل کر دوں گی یہ درک کا پیش سے وہ میں شامل کر دوں گی یہ درک کا پیش سے وہ میں شامل کر دوں گی اس میں میں مسائلیں بھی زیادہ نہیں یوز کرتی اس میں تھوڑے تھوڑے مسائلیں جو گھر والے مسائلیں وہ ہی استعمال کرنے ہیں بزار والے ڈپوں والے مسائلیں نہیں نہ یوز کرتی اس میں میں نے ایک پیاز ڈالا اٹھ داس کلیجا لسن کی ڈالی ہیں اور دو ٹو ماتر ڈالے ہیں آپ ان کو اچھی طرح ہرائی کر لوں گی اب جو جو مسائلیں اس میں شامل کرنے ہیں وہ بھی آپ کو بتاکیں بھی بے بھی مچائلیں اب ہم مسائلیں کو اچھا کریں تہلے بھون لیں جے بھون کے پھر میں اس میں شامل کرنے ہی لے گی اور مسائلیں 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 بھی سارے ایک اتاکتا ہی جوز کرنے پھر اپس میں 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 نے خزدی اور ملکیں شامل کرنے ہی باقی ایک چیز میں آپ کو کار میں بتاؤں ہی چیزیں وہ ہم آپ کے ساتھ بعد میں شیئر کریں گے کہ جیسے ہماری کلیجی بہت زیادہ مزیدار اور نرم بنتی ہے ایک سب مشروعات کیلی میں شامل کر دوں گی یہ موٹی مرکی ہیں جو وہ میں اس میں ڈیڑھ چمچ شامل کر دوں گی صورت مرک بریق جو ہے وہ اس میں زیادہ نہیں ڈالنی کیونکہ اگر وہ زیادہ ڈالے تو وہ طوے پہ جلتی رہتی ہے اس سے مرکلیجی کالی ہو جاتی ہے وہ میں صرف ٹھوڑی سی ڈالیا ایک چمچ کے برابر اپنی کلیجی کے ساتھ سے بھی آپ ڈال سکتے ہیں اگر آپ زیادہ مرک کھاتے ہیں تو زیادہ آپ ڈال سکتے ہیں اگر کام کھاتے ہیں تو کام ڈال سکتے ہیں ہم تو زیادہ مرک نہیں کھا سکتے ہیں اس لیے میں کام ڈیڑے استعمال کر دوں گی زیادہ چمچ میں اس میں ہر دیش آمل کر دوں گی ہمارا مصالہ بہت ہی ہے اب ہمارا مصالہ بہت ہی ہے کلیڈی کو کلیڈی بنانے کا دنکہ یہ ہے کہ اس کے بعد آپ کلیڈی کو کلیڈی کا سارا بلڈ نکل گیا ہے کوئی اس میں بلڈ نہیں نظر آرہا اب اس کو میں نے بھونے ہوئے مسائلے میں میں شامل کر دوں گی اب کلیڈی میں ہماری فرائی ہوگی ہے اب میں اس میں تھوڑا ستے ہی شامل کروں گی تین چار چم مچ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی نرم ہماری کلیڈیو بنی ہے اب یہ آپ نے انڈ تک میری ویڈیو دیکھنی ہے کیونکہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گی یہ دیکھیں کتنی نرم ہوگی ہے یہ بلکل نرم نرم بنی ہے اب دہی کو مچھی طرح اس میں مکس کر لوں گی دہی ڈالنے سے نا کلیچی کے شمل بھی جو ہوتی ہے پہلے تو میں نے سکتے سے جو ہی ہے نا وہ بھی ہتم ہو جاتی ہے دہی کے ساتھ دہی کے ساتھ بھی جو ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی نرم ہوتی ہے یہ دیکھیں کتنی نرم ہوتی ہے کتنی نرم ہوتی ہے نرم ہوتی ہے میں ہوتی سپون میں نمک شامل کر لوں گی آپ اتنی آپ کی کلیچی اور اسے ساتھ سے جیسے بھی آپ نمک شامل کر سکتی ہیں نمک میں نے سب سے اینڈ میں شامل کی ہے اگر نمک آپ پہلے شامل کر دیں گے تو پھر آپ کی کلیچی بہت سخت بنیں گے یہ اب میں اس میں گرین کیلی اور ریڈ کیلی دونوں شامل کر دیں گے اور ریڈ میں میرا گی اسے اگر بھی انها شامل کر دیں گے این تاوید گے سوے روہ ایک بھی بھی کتر ہے اور کو ترین باشی کردی سمید گے مجھ بس مجھ بپنی سوے روہ اپنا پانی چھوڑا تھا وہ بھی اس نے فتم ہو گیا ہماری بہت ہی اچھی مجھے دار کلیدی تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب آپ اس کی لوک دیکھ سکتے ہیں کتنی مزیدار ہمار کلیدی بنگی ہے یہ بہت ہی مزیدار اور سافٹ بنی ہے آپ نے سب سے اینڈ میں اس میں نمک شامل کرنا ہے اگر آپ پہلے نمک شامل کر لیں گے نا تو پھر بہت ہی یہ ہاتھ ہو جائے گی اور سخت ہو جائے گی اگر آپ کو میری توا کلیدی ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور اچھے اچھے فرمنٹ کریں تاکہ میری خوصلہ افزائی اور ملیسکین آپ کے لئے اچھی اچھی ریسپی لے کر آؤں معاو میں یاد رکھیں اللہ حافظ